جب کسی جوڑے کی اولاد نہ ہو رہی ہونا تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے جو دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ طبعی لیا سے بچہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں بعض کیسز میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی بنیادی اہلیت تو رکھتے ہیں مگر اس کی راہ میں کچھ عارضی رکاوٹیں ہائل ہیں چنانچہ وہ علاج کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اور یوں اس جوڑے کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے بعض کیسز میں رپورٹس یہ بتا دیتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بلکل ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس صلاحیت کے نہ ہونے کے سبب اس جوڑے کی فیلحال اولاد نہیں ہو سکتی اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس بلکل درست کہتی ہے لیکن جو اگلی گزارش کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ دوستوں سے غور کی درخواست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں صاحب اولاد بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانج پیدا کر دیتے ہیں اب جو ہی آپ پر میڈیکل سائنس انکشاف کرتی ہے کہ آپ تو بانج ہیں تو آپ کچھ دن کا سوگ منا کر بے اولادی قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساتھ ہی کچھ اور بھی فرما رکھا ہے مثلا پیدائش کے باپ میں فطری قائدہ یہی ہے کہ اولاد ماں اور باپ کے ملاب سے وجود میں آتی ہے لیکن اسی پیدائش والے باپ میں ہم قدرت کے چار مظاہر دیکھتے ہیں پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہی ماں کا وہ کسی کی اولاد نہیں ہیں حضرت ہوا کی تخلیق میں مرد یعنی حضرت آدم کا کردار تو ہے لیکن عورت کا کوئی کردار نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا یعنی ان کی تخلیق میں عورت کا کردار تو ہے لیکن باپ کا کوئی کردار نہیں ہے انسان کے وجود میں آنے کے یہ تینوں عظیم و شان نمونے خاص ہیں جو ان تین مواقع کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی نظر آ سکیں گے لیکن انسان کی پیدائش کے معاملے میں سورہ مریم کا آغازی ایک چوتھی طرح کے معاملہ پیش کرتا ہے جو اس لحاظ سے تو خاص ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑھاپے کے انتہا میں اللہ سے اولاد مانگتے نظر آ رہے ہیں اور جواب میں بشارت بھی حضرت یعیہ علیہ السلام کی پیدائش کی مل رہی ہے لیکن اس لحاظ سے عام ہے کہ آج بھی بہت سارے افراد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتے ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگنے کا خیال انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر آیا اور انہوں نے سوچا کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے رہے ہیں ویسے ہی مجھے بڑھاپے والے خوش سالی موسم میں اولاد بھی تو دے سکتے ہیں پس پھر کیا تھا انہوں نے اپنے رب کے آگے دعا پیش کی اور دعا بھی یوں پیش کی کہ کوئی اور سن نہ سکے اس پس منظر کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہمت مت ہارا کیجئے بلکہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی طرح سوچ کر اللہ سے مانگنے کا اعتمام فرمایا کیجئے یہ تو ایمان کا کیس ہے اور سوال بس یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان اور یقین کتنا پختہ ہے یہ جن حضرات کے ہاں پندرہ اور بیس سال بعد پہلی اولاد ہوتی ہے یہ پختہ ایمان والے کیسز ہی تو ہیں سلوات الحاجات بہت کام کی چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اعتمام کر لیا جائے تو اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اس طرح مانگیں جس طرح آپ بچمن میں ماں سے چمٹ کر کوئی چیز مانگا کرتے تھے اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک نہ لے لیتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمہ کے پتابق پیش آتا ہوں تو دوستو اپنے رب سے اچھا گمہ قائم کیجئے اور مایوس نہ ہوا کیجئے اگر آپ کی رپورٹس نیگٹیو آ جاتی ہیں تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کیس میں فیلحال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی آپ کا کیس خالصتاً اللہ کے دربار کا کیس ہے آپ میڈیکل رپورٹس پر اللہ کے دربار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ سائنس اللہ کی قدرت کی نفی تو نہیں ایک بار مانگ کر تو دیکھئے وہ دعا جو عرش کو ہلا کر رکھ دے سائنس اللہ کی قدرت بھی چھوڑ دیتے ہیں